اینا روز دائل ہوگا درجنوں کیسز کھل جائیں گے یہ کس قسم کے کیسز ہیں کن افراد کے خلاف ہیں کیا اس کی صورتحال ہوگی تفصیلی جائزہ انتظار ہے اٹھائیس نومبر کا یہ انتہائی اہم تاریخ ہے یہ وہ دن ہے کہ جب اگر پارلمنٹ نے این آر او کو منظور نہیں کیا یا پارلمانی فیصلہ نہیں ہوا تو آٹومیٹکلی یعنی خود بخود درجنوں کرپشن کے کیسز کھل جائیں گے یہ وہ کیسز کھل جائیں گے تھے این آر او کے تحت اور اس میں ملوث ہیں موجودہ حکومت کے اہم ترین عراقین اس میں سیاسی عراقین بھی شامل ہیں اور سرکاری افسران بھی جنہی کا پاکستان پیپلز پارٹی کی سابقہ حکومتوں سے تعلق رہ چکا ہے جو اہم لوگ این آر او کے ان مقدمات کے کھلنے سے متاثر ہو سکتے ہیں ان میں شامل ہیں صدر آصف علی زرداری وہ اور ان کے ساتھ درجنوں لوگ اور درجنوں کیسز دوبارہ شروع ہوں گے موحول کیا ہوگا یہ کیسز کیا ہوں گے کہاں سے شروع ہوں گے کہاں ختم ہوں گے اس کے اثرات کیا ہوں گے ان تمام کا جائزہ لیں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موج پاکستان کے ممتاز انویسٹیگیٹیو جیرنلسٹ اور اخبار دی نیوز سے وابستہ جناب انصار اباسی انصار اباسی صاحب اٹھائیس نومبر کرپشن کے کیسز کھل جائیں گے یہ بتائیے گا اس وقت ایک یہ ابحام چل رہا ہے کہ یہ کون سے کیسز ہیں اس میں کون سے لوگ ملوث ہیں کدھر کدھر کہاں کہاں کون سے کیسز بند ہوئے میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ابھی تک یہ ایک بڑا کامپلیکیٹڈ عمل ہے کہیں پہ اس سلسلے میں مربوط کام ہو رہا ہے کہ تمام کیسز کو ج دماغ کیا جائے تمام لوگوں کی فیرس مرتب کی جائے تاکہ جب یہ وقت شروع ہو تو کم از کم قوم کے سامنے یہ تو ہو کہ کون کون سے کیسز ہیں کون کون سے لوگ ہیں جن کے خلاف روسیڈنگز ہونی ہیں دیکھیں کامران صاحب جیسے آپ نے کہا پیسائز نمبر تو نہیں ہوگا ظاہر ہے میرا حل ہے اور ابھی نیب کے پاس ہونا چاہیے لیکن انہوں نے ابھی شاید وہ تیار نہیں کی لس اس طرح کی اور نہ کم از کم ہمیں ملی ہیں نہ شاید گارمنٹ کو انہوں نے ابھی دی ہیں لیکن اس میں جس طرح آپ نے کہا پریزیڈنٹ صاحب تو ڈیفنیٹلی ہیں لیکن اس کے ساتھ جو بہت امپورٹنٹ پلیئرز ان کے ساتھ ہیں فیڈل گارمنٹ میں پروینشل گارمنٹ خاص طور پر سن میں جس طرح لوگ ہیں تو ان کے خلاف کیسز امیجیٹلی کھل جائیں گے رحمان ملک صاحب اس میں ہیں اس میں یہ جو ہمارے سلمان فاروقی صاحب ہیں اس میں جو ہمارے امبیسیڈر ہیں امریکہ میں حسین اکانی صاحب ہیں اس میں جو ہمارے امبیسیڈر ہیں برٹن میں واجد شمس الحسن صاحب ہیں سو ایک لمبی لسٹ ہے لمبی ایک لسٹ ہے اس میں کچھ نام اور جو یہ لسٹیں آ رہی ہیں اس میں ابحام بھی ہے جیسے کہ آپ نے کہا ہے مثال کے طور پر آپ نے واجد شمس الحسن صاحب کا نام لیا کچھ جو ہم نے پیپرز وغیرہ کھٹے کیوں اس میں لگتا یہ ہے کہ ان کا جو کیس فائنلی ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ این آر او کے تحت نہیں ہوا تھا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ کنفیوزن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس سلسلے میں کیا کوئی پالیوان کا کوئی پرو ایکٹی رول ہو سکتا ہے اس سلسلے میں کہ کم از کم اس کنفیوزن کو تو دور کیا جائے ان کیسوں کو اور ان لوگوں کے ناموں کو تو اکھٹا کیا جائے دیکھیں اس پہ پارلیمنٹ میں کچھ questions بھی آئے بہت سے لوگوں نے demand بھی کیا کہ وہ لسٹ ہمیں دی جائے اور یہ گارمنٹ کی responsibility ہے کہ ظاہر ہے لسٹ دی جائے لیکن دیکھیں بہت important چونکہ players اس وقت گارمنٹ میں ہیں میں president زداری کی بات نہیں کر رہا ان کے بارے میں تو جو سب کو پتا ہے جو یہ نہیں چاہتے کہ لسٹ سامنے آئے اس کے میں آپ کو بڑ ریب ہیڈکوارٹر کو کچھ ڈیڑھ دو ماہ پہلے ایک رپورٹ آئی انٹیلیجنس کی جو کہ انٹریر میسٹرین کو بھیجی کہ آپ کا جو یہ ریکارڈ ہے اس کو خطرہ ہے اور یہاں آگ لگ سکتی ہے یا کوئی اور حادثہ پیش آ سکتا ہے تو انہوں نے یہ جو اریجنل چونکہ دیکھیں آپ کو photocopied document ہے ان کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی court of law میں جو جنون جو اینار سے related جو important documents ہیں انہوں نے ایک کمرے میں اس کو بالکل seal کر کے رکھ دیئے ان کی electricity disconnect کر دیئے جو کھڑکیاں تھی ان کو بند کر کے tiles لگا دیئے اور اب خطرہ یعنی اس وقت یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہاں سے نکال کے لے جائے یا اس کو تباہ کر دے یا اس کو آگ لگا دے ایون جس وقت نائک صاحب وہاں پہ law minister تھے ان کے زمانے میں ایک خاتون consultant اور ایک اور official تھے law ministry کے ان دونوں کو یہاں بھیجا جاتا رہا وہ آکے نیب میں کافی دن بیٹھتے رہے ایک دن یہ ہوا کہ وہ جو خاتون consultant تھی انہوں نے کچھ file لے جانے کی کوشش کی تو ایک officer تھے نیب کے جو retired colonel تھے انہوں نے ان کی گاڑی سے وہ جنون وہ original documents تھے تو ان کی گاڑی میں سے وہ document سارے دوبارہ retrieve کیے اور دوبارہ سے اس کمرے میں پہنچ جائے سو یہ بہت سے ایک fears ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا سو جو important players ہیں other than even president زرداری وہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں سامنے آئیں اور وہ یہ information لوگ ہیں اسی لیے دیکھیں target صرف president زرداری ہو رہے ہیں باقی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جسو وہ جو لوگ ہیں ان کا اپنا بڑا یہ جو cases کی تفصیلات ہے یہ ٹھیک ہے ایک نیب کے پاس ہے لیکن یہ تمام cases مختلف عدالتوں میں چلے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی تمام جو جو متعلقہ files ہوں گی وہ پورے پاکستان کی عدالتوں میں ہوں گی مدالتوں میں پھیلی ہوئی ہوں گی تو اس سلسلے میں عدالتی سطح پر بھی کوئی کام ہو رہا ہے کہ وہاں پر اس کو اکھٹا کیا جائے یا جب یہ صورتحال پیدا ہوگی جب ممکنہ طور پر عدالتوں کی طرف سے یہ احکامات جاری ہوں گے کہ تمام record جو ہے وہ ایک جگہ اکھٹا کیا جائے نہیں اس میں دیکھیں original جو documents ہیں نا photocopies ہوں گی بہت سے لوگوں کے پاس ہوں گی عدالتوں میں بھی ہوں گی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو original documents ہے جو original evidence ہے that is with NAP اور اس کو یہ اور NAP کے بلکہ کچھ دن پہلے بھی میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے انہوں نے ان کے یہ feels تھے کہ ہمیں ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی effort نہ ہو کہ یہ جو record ہے اس کو ضائع کر دیا جائے so جو important بات اس وقت ہے کہ اس کو کیسے protect کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات دیکھیں کل فہمیدہ مرزا صاحبہ نے کہا کہ ہم نے اور مرزا صاحب زلفکار مرزا صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے فائدہ نہیں لیا پرائمسٹر صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے فائدہ نہیں لیتا پیر مظل الحق صاحب نے کہا دیکھنے کی ہے اور نیب کی لوگوں نے مجھے خود بتایا not once so many times کہ یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کے جب کیسز گئے انہوں جب accountability course کے سامنے یا high course کے سامنے گئے تو ہماری جو prosecution ہے جو نیب کی ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ نے نہیں بولنا وہاں پہ تو آپ جب record check کریں گے تو وہ اس لیے آرام سے نکل گئے اس میں سے سارے لوگ اب انہوں کے ذریعے ان کو فائدہ نہیں ہوا اگر یہ جو کیسز کے revive ہونے کی بات ہے تو یہ وہ کیسز جو کہ میدان میں ہیں یا عدالتوں میں ہیں ان کے علاوہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو نیب کے مختلف procedures میں تھے جس میں کسی میں investigations ہو رہی تھی کسی میں investigation final ہو گئی تھی reference file ہونے کے قریب تھا بہت سارے لوگ حکومت میں شامل ہیں کہ ان کے خلاف مکمل سو فیصد evidence موجود ہے کیا وہ بھی revive ہو سکتی ہے دیکھیں revive تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور ابھی چونکہ زیر ہے president کا چونکہ case ہے president جب تک ہیں تو آپ ان کے خلاف initiate کچھ نہیں کر سکتے اب یہ جو 24 سو کنال والی جگہ ہے اسلامباد کی جس پہ آپ نے پرسنل ترسمی پروگرم کیا یہ case وہ ہے جو اس وقت نہیں ہو سکا because ایک direct link نہیں تھا evidence نہیں تھا اب چونکہ دیکھیں 2009 میں وہ president زرداری صاحب کی جو company ہے parkland state private limited اس کے نام وہ زمین آگئی جو اس وقت کہا جاتا تھا کہ ان کی زمین ہے لیکن اس وقت accuse یہ کیا جاتا تھا کہ ان کے front man کے نام ہے ناصر خان جو اس وقت ہوتے تھے سو اب دیکھیں وہ channel آپ اس کو follow کریں اور اب یہاں پہ آگیا سو یہ ایک case ایسا ہے جس کے اوپر کم از کم کام کیا جا سکتا ہے ثابت ہو نہ ہو that is a different thing لیکن اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے سو وہ تو ہوگا لیکن اس کے لیے independent accountability commission کا بڑا ہونا ضروری ہے اور یہ جو propose کر رہے ہیں اس میں جو accountability commission ہوگی وہ law ministry کے اندر ہوگی لیکن ایک چیز بہت اہم ہے کہ یہ بات confirmed ہے کہ وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے NRO کے قانون کا فائدہ نہیں اٹھایا انہوں نے اپنا case جو تھا وہ معمول کی عدالت میں انہوں نے اس کو اپنے آپ کو clear کرائے اور بار بار وہ accountability کی اور merit کی بات کر رہے ہیں بار بار دہرا رہے ہیں آپ کے خیال میں کہ وزیراعظم خود initiative لے سکتے ہیں کہ ان کی سرکار میں ان کی حکومت میں یا ان کی جماعت میں جن لوگوں کے خلاف سنگین corruption کے الزامات ہیں یا جن کے خلاف cases تھے یا جن کے خلاف investigations تھی ان کو یا ان کے خلاف جیسا کہ آپ نے کہا آزاد تحقیقاتی commission بنے اور اگر وہ چارجز صحیح ہیں تو ان پر باقاعدہ مقدمہ شروع ہو نیا مقدمہ شروع ہو دیکھیں پہلے تو تھوڑا سا میں اس سے ڈیفر کروں گا کہ ظاہر انہوں نے عدالت کے ذریعے کیا لیکن اس میں جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ prosecution کو کہا گیا تھا کہ آپ soft ہو جائیں لیکن چلیں اس کو چھوڑیں بات یہ ہے کہ جس وقت دیکھیں پرائمسٹر جو مرضی کہیں ایک سسٹم develop کرنا ہے یہ پرائمسٹر نہیں رہیں گے کل کوئی نیا پرائمسٹر آ جائے گا سسٹم جب تک ہمارا accountability commission 100% autonomous نہیں ہوتا administrative اور financial autonomy اس کو نہیں ہوتی اگر آپ نے commission کا چیئرمن لگانا ہے اور اس چیئرمن نے جواب دے ہونا ہے law ministry کو یا government کو تو آپ جتنا اچھا قانون بنا لیں کچھ بھی accountability نہیں ہوگی یہ پرائمسٹر صاحب کرنا بھی چاہیں تو اگلا پرائمسٹر آکے نہیں کرے گا سو اس institution کو accountability commission اس institution کو develop کرنا اس کو create کرنا اس لحاظ سے کہ بغیر کسی خوف کہ وہ کسی کے against بھی proceed کرے تو اس وقت تک جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا اور جب وہ ہوگا تو پھر وہ ظاہرہ سب سے زیادہ جو دھر ہوتا ہے وہ اس وقت کی government کے players کے against اب اتنے زیادہ corruption case آپ نے لکھا آپ نے بھی وہاں سے programs کیے آپ دیکھیں ان چیزوں کے اوپر probe کرنا basic responsibility نیب کی ہے یا ایک جو بھی future کا commission بنے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ان کو تو کرنے دیا ہی نہیں جاتا آپ نے جو بہت سے program کیے transparency international نے لکھ کے بھی جا ان کو نیب کو کہ جی آپ ان چیزوں کو probe کریں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کے اوپر بلکل کوئی بھی initiative نہیں لینا سو جب تک independent commission نہیں ہوگا autonomous 100% تو اس وقت تک کوئی بھی اس قسم کا کام نہیں ہو سکتا بہت بہت شکریہ جناب انسار عباسی پاکستان کے ممتاز investigative journalist ان سے بات کر رہے تھے اسلام عباس